دوستو ہماری گاڑی پینچر ہو گئی ہے اور یہاں سے پینچر والا تقریباً چار کلومیٹر دور ہے اور میں نے جو دوست ساتھ میں تھا دوست کو کہا کہ بھائی تو پینچر لگوال میں پیدل آ رہا ہوں جب تک تو بھائی یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی نلول بھی نہیں ہے اور پیڑ ہے بہت دور ہے کوئی سایا وایا بھی نہیں ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں کیونکہ بھائی بہت گرمی ہے تقریباً 45-46% یہاں پہ گرمی ہے وہ گاڑی کو پینچر لگوانے گیا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں کوئی دیکھ رہا ہوں کوئی نلول بھی رہا ہے یا کوئی پیڑ بھی روڈ پہ تو اس میں میں تھوڑا سا سوڑا سا سا ساس تو یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ پیڑ ہے لیکن یہ دور ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھنے ہی سکتے ہیں اور کوئی لفٹ کے لئے گاڑی بھی نہیں آ رہی تو کوئی آدمی لفٹ لے لے اس سے حالانکہ بنابراہ میں گاؤں ہے پیدل چل چکا ہوں اور ابھی بھی تقریباً دو کلومیٹر یا ڈیٹھ کلومیٹر ہے اور پتہ نہیں کب گاڑی اس کا پینچر لگے گا اور وہ آئے گا کیونکہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ پسینہ کتنا ہے کیونکہ میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں اور پسینہ یہ وہ چیزیں تو کبھی میں اتنا نکلتا ہی نہیں ہوں آج کئی ہم کسی دوست کے آئے ہوئے تھے تو یہاں کے روڈ وغیرہ دیکھ رہے ہیں روڈ خراب ہے جس کی وجہ سے گاری پینچر ہو گئی حالانکہ اس میں ٹائر وغیرہ نیا تھا لیکن گاری پینچر ہو گئی تو یہاں پہ پیڑ کی تھنڈی چھاؤں مل گئی ہے اور یہاں پہ نل بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ نل آپ دے سکتے ہیں کہ کسی کام کر نہیں کیونکہ اس کا اوپر آلا گدہ جو ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ کسی نے نکال دیا ہے یا چوروں نے کٹ دیا ہے تو یہ دیکھیں اور پانی تو نہیں پی سکتے لیکن یہ ہے کہ پیڑ کی تھنڈی چھاؤں میں تھو پہنچتے ہیں کیونکہ ابھی وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں سامنے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دو کلومیٹر دور ہے وہ وہاں تک پینچر لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ مین روڈ شروع ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے ایک بائیک آ رہی شاید وہ ہی ہو کیونکہ اس کو بھی تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو بھائی کیا کریں مجبوری ہے اور ویٹ کر لیتے ہیں اور روڈ دیکھیں دوپیر کا ٹائم ہے سنسان سڑک ہے کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے یہاں پہ اور طبیعت بھی صحیح نہیں ہے بخار بھی ہے اور یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سین ہو جائے گا لیکن کیا کریں مجبوری ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں تو یہاں کے روڈوں کی انداز آپ خود لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے روڈ کیسے ہیں کس طریقے بنے ہوئے ہیں اور کتنے ناکار روڈ ہیں اور کیا کیا حالت ہو سکتے ہیں دوسرے اور فیملی والے لوگوں کے ساتھ تو دوستو پینچر ہمارا لگیا تھا اب بھی میرا دوست زہر جو پاس آگیا تھا ابھی ہم مین روڈ سے جا رہے ہیں اپنے گاؤں کیونکہ گاؤں پہنچن میں کم سے کم میں پھر بھی بیس منٹ لگیں گے اور ماشاءاللہ پینچر لگیا اور زہر گاڑی چلا رہا ہے بھی اور ہم مین روڈ سے جا رہے ہیں انشاءاللہ تقریباً پندرہ بیس منٹ میں گاؤں پہنچ جائیں گے تو دوستو دو تین دن سے طبیعت ویسے بھی میری خراب تھی اور میں پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس اور یہاں پہ میں نے ٹیسٹ ویسٹ کروائے کیونکہ ظاہری باتیں ملیریا تھا مجھے اور بخار تھا تو ابھی میں نے ٹیسٹ کروائے ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر نے کہا بھائی کٹ میں جو نظر آ رہا ہے وہ ملیریا آ رہا ہے پھر میں نے اپنا جو ملیریا کا ڈوز وغیرہ ہوتا تھا انجیکشن وغیرہ تھے وہ انجیکشن لگوائے اور دوائی وغیر انچہ اللہ اپنے بہت سارے کے لئے کے اللہ اپنے بہت سارے کے اللہ کے اللہ افیر